ہر سانس یہ ہمیں چھوٹا کرتی جا رہی ہے ہماری زندگی کو کم کرتی جا رہی ہے اور ہمیں یہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر موت کے گڑھے سے قریب سے قریب تر کرتی جا رہی ہے اس لیے کہ سانس کی ہر ڈوری پیدائش سے لے کر سانس کی ڈوری کے بندھن کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا آخری سیرہ ہماری موت سے بدہ ہوا ہے ایک سیرہ کہاں بدہ ہوا ہے ماں کے پیٹ کے اندر جہاں فرشتے نے ہمارے جسم میں روح فوکی ہے نا تقریباً چار ماہ میں اور اس کے بعد اس سانس کی ڈور کا آخری سیرہ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہ ہے موت گویا کہ یہ ایک فاصلہ ہے اگر ہم اسے مثالی طور پر اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دور یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں پر ختم ہو جائے گی یا اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ گھر سے چل کر اس درسگاہ تک آئے تو آپ کی یہ جو مسافت ہے گھر سے شروع ہوئی اور درسگاہ میں ختم ہو گئی ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی کی مسافت ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور موت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم گھر سے نکل کر گھر سے نکلے تو مسافت زیادہ تھی درسگاہ تک آنے کے لیے لیکن جیسے جیسے ہمارے قدم درسگاہ کی طرف بڑھتے گئے درسگاہ کی مسافت کم ہوتی گئی اور ہم درسگاہ سے قریب سے قریب تر ہوتے گئے اسی طرح جب ہم دنیا میں آنے کے لیے ماں کے پیٹ میں تیاری کر رہے تھے اور ہمارے بدن میں روح فوقی جا چکی تھی اس وقت ہمارے پاس موت تک پہنچنے کے لیے مسافت بہت زیادہ تھی وقت ہمارے پاس بہت زیادہ تھا موقع ہمارے پاس بہت زیادہ تھا لیکن جب ہم دنیا میں آ گئے اور ہمارا سفر شروع ہو گیا تو جیسے جیسے دن گزرتا گیا ہفتے گزرتے گئے مہینے گزرتے گئے سال گزرتے گئے اور بظاہر ہمیں یوں لگتا رہا کہ ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کی حقیقت اور اس کا دوسرا پہلو یہ رہا کہ اسی طرح موت سے قریب سے قریب تر ہوتے گئے اور موت سے ہماری مسافت یہ کم سے کم ہوتی گئی اور جب حقیقت یہی ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر ساتھ ہر گھنٹا اور ہر وقت اپنی موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے جس قدر قریب ہوتے جا رہے ہیں اسی قدر ہمیں موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بچے کے رہنے کا جو مرحلہ ہے وہ اگر دنیا میں آنے کی تیاری نہ کرے بچہ ماں کے پیٹ میں اس کے رہنے کا پریڈ کیا ہے عام طور سے کتنے دن رہتا ہے نو مہینہ اب اگر یہ نو مہینے تک اپنے ماں کے پیٹ سے آنے کی اور دنیا کے حساب سے زندہ رہنے کی تیاری نہ کرے تو یہ دنیا میں آ کر زندہ رہ سکے گا رہ سکے گا دنیا میں کامیابی کے ساتھ یہ زندہ نہیں رہ سکے گا اور کامیابی کے ساتھ سانسیں نہیں لے سکے گا اگر بچہ ماں کے پیٹ سے ہی دنیا کی تیاری نہ کرے تو یہ دنیا میں آنے کے بعد نارملی نہیں جی سکے گا اور نارملی سانسیں نہیں لے سکے گا اسی لیے جب کوئی بچہ پورے نو مہینے کی مدد گزارے بغیر اگر چھ مہینے میں یا سات مہینے میں یا آٹھ مہینے میں اگر دنیا میں آ جاتا ہے تو گویا وہ ایسی حالت میں دنیا میں آ گیا کہ جب دنیا میں آنے کی تیاری اس کی مکمل نہیں ہوئی تھی اسی لیے یوں کیا جاتا ہے کہ اسے مشینوں میں ڈال دیا جاتا ہے ماں کی آگوش اسے میسر نہیں آتی اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ اس بچے کو نہ تو ماں کی آگوش زندہ رکھ پاتی ہے اور نہ ہی یہ مشین میں نارملی سانسیں لے پاتا ہے بلکہ یہ دنیا میں آتے ہی دم توڑ دیتا ہے اور دنیا کو دیکھے بغیر ایک دنیا کا وقفہ کر کے یہ دوسری دنیا کے لیے سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بڑی آسان مثال ہے ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری نہیں کی تو ہم کبھی بھی دنیا سے آخرت میں جانے کے بعد آخرت میں زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہوں گے اور جنت میں جانے کے لائق ہمیں قرار نہیں دیا جائے گا ٹھیک اسی طرح جس طرح ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اگر دنیا میں آنے کے لیے پوری طرح تیار نہ ہو اور دنیا میں اسے لے آیا جائے اور اس کی پیدائش ہو جائے تو جس طرح یہ سلامتی کے ساتھ آفیت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتا اسی لیے اگر ہم بغیر تیاری کے آخرت کی تیاری کے بغیر اگر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم آخرت کی زندگی کے لائق اور جنت کی زندگی کے لائق نہیں ہوں گے